کن کن گروپوں کے ساتھ تھی علیہ السا چونٹھیا کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا علیہ السا چونٹھیا کی وجہ شہرت کیا تھی آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے علیہ السا چونٹھیا دشمنی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے علیہ السا چونٹھیا کے لیے شوٹ کا آرڈر کیوں دیا گیا علیہ السا چونٹھیا کی زندگی کے بارے میں وہ پشیدہ راز جن سے آپ ابھی تک ناواقف تھے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلاش ٹی وی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکé نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چہدری علیہ السا چونٹھیا کے نام سے مشہور ہوئے ان کے بارے میں بتائیں گے چہدری علیہ السا چونٹھیا کے نام سے ان کے بارے میں بتائیں گے چہدری علیاس جٹ بندیشہ کے والد کا نام چہدری بشیر احمد جٹ بندیشہ تھا چہدری علیاس جٹ بندیشہ جب نو سال کے تھے تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چہدری بشیر جٹ کے چار بیٹے تھے جن کے نام علیاس جٹ بندیشہ، سید جٹ بندیشہ، نئیم جٹ بندیشہ اور آزم جٹ بندیشہ دوستو بندیشہ خاندان زمیدار گھرانا ہے جو کہ گوجرہ کے چک نمبر 364 کے رہائشی تھے دوستو اس چک کے نمبر کی وجہ سے علیاس جٹ کا نام علیاسہ چونٹیا پڑ گیا تھا دوستو علیاسہ چونٹیا کی دشمنی گوجرہ شہر کے مشہور وڑائج خاندان سے شروع ہوئی وڑائج گروپ گوجرہ شہر کا طاقتور گروپ تھا دوستو وڑائج گروپ کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیاست میں بھی کافی اثر و سوخ سمجھا جاتا تھا دوستو بندیشہ گروپ کے دشمن وڑائج گروپ کے چہدری اسگر کے تین بیٹے تھے جن کا نام چہدری امجد وڑائج، چہدری خالد وڑائج اور چہدری بلال اسگر وڑائج وڑائج خاندان کا تعلق گوجرہ شہر سے تھا چہدری امجد وڑائج پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے مرکزی چیئرمن ہیں اور چہدری خالد وڑائج نون لیگ کے ایم اینے ہیں اور چہدری بلال اسگر وڑائج پٹی آئی کی طرف سے اس وقت ایم پی اے ہیں دوستو وڑائج گروپ بندیشہ خاندان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا سیاست میں آنے کی وجہ سے ان کا سکہ فیصل آباد میں چلتا تھا دوستو اس کہانی میں اہم پہلو لگ گروپ کا بھی ہے جو کہ وڑائج گروپ کے کافی قریبی تھے دوستو لگ گروپ کے چہدری حق نواز لگ پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز تھے بندیشہ گروپ اور وڑائج گروپ کے پاس پنجاب کے چوٹی کے نامور اشتہاری موجود ہوتے تھے یہ اشتہاری ان کے پاس پناہ لینے کے لیے آتے تھے اور پھر وقت پڑھنے پڑھ یہ ان اشتہاریوں کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے دوستو الیاس جٹ بندیشہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جب کسی اشتہاری کو کسی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تو الیاس جٹ بندیشہ کا ڈیرہ ہی پناہ گاہ ہوتا تھا دوستو بندیشہ گروپ اور وڑائج گروپ کی دشمنی چہدراہت کی وجہ سے شروع ہوئی جو کئی زندگیاں نکل گئی اس خونی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب الیاس جٹ بندیشہ کے والد چہدری بشیر جٹ کو قتل کر دیا گیا قتل کا یہ پرچہ چہدری اسگر وڑائج اور لگ گروپ پر ہوا چہدری الیاس جٹ بندیشہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اس نے اس دشمنی کو اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھایا اور کئی دن کی رائکی کے بعد چہدری اسگر وڑائج کو اس کے گھر میں ہی قتل کر دیا ان کو اس وقت قتل کیا گیا جہا وہ اپنے باغیچہ میں چہل قدمی کر رہے تھے اس قتل کے بعد گوجرہ شہر میں خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے اس قتل کے بعد چہدری حق نواز لک نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کر دیا اور وڑائج گروپ کی کمان سنبھال لی بندیشہ گروپ بہت منظم اور طاقتور ہو چکا تھا اور اپنے علاقے پر بندیشہ گروپ کا مکمل کنٹرول تھا دوستو اس دشمنی میں علیہ آس جٹ کو قتل کرنے کے لیے مخالفین نے ہر طرح کا اصلہ ہینڈ گرنیڈ راکٹ لانچرز جدید رائفلیں استعمال کی تھیں جبکہ ان کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی بھی کوشش کی گئی اور ہوائی جہاز میں ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا جسے ان کی گردن پر گہرے زہم آئے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ بندیشہ گروپ بہادر جبکہ وڑائج گروپ شاتر تھے اور سیاست میں آنے کے بعد تو ان کو جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا دوستو وڑائج گروپ نے ایک دن علیہ آس جٹ کے گھر پر چڑھائی کر دی چہدری علیہ آس جٹ کا گھر مسمار کر دیا اور ڈیرے کو آگ لگا دی گئی اس واقعے میں علیہ آسہ چونٹیا موجزانہ طور پر بچ گئے دوستو یہ لڑائی جھگڑے یوں ہی چلتے رہے اور ایک دن وڑائج گروپ کا خاص سمجھنے والا چہدری حق نواز لگ مقامی کلپ کے باہر قتل ہو گیا اور یہ قتل بندیشہ گروپ نے کروایا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے اس قتل میں چہدری حق نواز کے کچھ دوستوں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے چہدری حق نواز لگ کے قتل کے بعد چہدری امجد وڑائج نے گروپ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنے گروپ کو منظم کیا امجد وڑائج نے علیہ آس جٹ پر اتنے حملے کیے کہ مجبوراً علیہ آس جٹ کو گوجرہ چھوڑ کر فیصل آباد منتقل ہونا پڑا علیہ آس جٹ فیصل آباد کے قریبی گاؤں 66 دھاندرہ میں رہائش پذیر ہو گئے جبکہ گوجرہ میں علیہ آس جٹ کے قزن چہدری حق نواز جٹ نے معاملات دیکھنا شروع کر دیئے چہدری سیڈ جٹ بندیشہ جو کہ علیہ آس جٹ بندیشہ کے چھوٹے بھائی تھے وہ جنگ روڑ پر وڑائج برادران کے ہاتھوں قتل ہو گئے چہدری نعیم جٹ بندیشہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اس ایکسیڈنٹ میں وڑائج گروپ کا ہی نام آ رہا تھا یکے بعد دیگرے دو بھائیوں کے قتل کے بعد چہدری علیہ آس جٹ بندیشہ نے حمد نہیں ہاری اور دشمنی کو جاری رکھا چہدری آزم جٹ جو کہ علیہ آس جٹ بندیشہ کے سب سے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے الظل فکار نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی چہدری آزم جٹ بندیشہ نے لاہور میں شیخ روحیل اسغر کے والد شیخ اسغر کو قتل کر دیا شیخ روحیل اسغر مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور ایمنے تھے الظل فکار نامی تنظیم نے جب جنرل زیال حق کے جہاز پر راکٹ سے حملہ کیا تھا تو ان حملہوروں میں چہدری آزم جٹ بندیشہ بھی تھا چہدری آزم جٹ بندیشہ کچھ عرصہ بعد یورپ چلا گیا اور ادھر ایک کلب کے باہر قتل ہو گیا چہدری آزم جٹ بندیشہ کے قتل کے بعد یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ آزم جٹ کا قتل جنرل زیال حق نے کروایا ہے چہدری علیہ آزم جٹ قتل کے جرم میں عمر قید کھاٹ رہے تھے کہ پھر پاکستان پپلز پارٹی کی حکومت بن گئی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے جتنے بھی عمر قید کی سزا پانے والے قیدی تھے سب کی سزا معاف کر کے رہائی کا حکم دے دیا اس طرح چہدری علیہ آزم جٹ بھی جھیل سے رہا ہو گئے چہدری علیہ آزم جٹ کے بینظیر بھٹو کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے انیس سو تیرانوے میں بندیشہ گروپ اور وڑائج گروپ میں ایک امن معاہدہ تیہ پایا مگر یہ معاہدہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا انیس سو پچانوے میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا کچھ وجوہات کی بنا پر دشمنی نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا چہدری علیہ آزم جٹ اسلامباد سے فیصل آباد جہاز پر آ رہے تھے کہ ان پر جہاز پر ہی حملہ کر دیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا قاتلانہ حملہ تھا جو ہوائی جہاز میں کسی پر کیا گیا حملہ آور نے علیہ آزم جٹ پر چاکو سے حملہ کیا اور علیہ آزم جٹ کی گردن پر گہرہ زہم آیا مگر اس گہرے زہم کے باوجود چہدری علیہ آزم جٹ زندہ بچ گئے حملہ آور کو سیکورٹی فورسز نے ہلا کر دیا وڑائج گروپ چہدری علیہ آزم پر لگتار حملے کر رہا تھا وڑائج گروپ نے چہدری علیہ آزم جٹ کی گاڑی کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا انہوں نے قومی اسمبلی کی پارکنگ میں علیہ آزم جٹ کی گاڑی میں بم سے حملہ کرنا تھا مگر زندگی چہدری علیہ آزم جٹ پر مہربان تھی جس شخص نے یہ حملہ کرنا تھا وہ راولپنڈی ایوب پارک میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا دوستو دونوں گروپ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے دوستو کافی عرصہ بعد سعودی عرب کے شہر مکہ میں ان دونوں گروپوں کی صلاح کروا دی گئی چہدری علیہ آزم جٹ نے انیس سو نوے انیس سو ترانوے اور انیس سو ستانوے کے قومی اسمبلی کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے ان کے شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ قریبی تعلقات تھے علیہ آزم جٹ قومی اسمبلی میں بھی پجابی میں ہی بات کیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پنجابی میں بات کرنے سے کسی قسم کی احساس کم تری محسوس نہیں ہوتی چہدری علیہ آزم جٹ کی بہادری اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ جنرل زیاء الحق کے دور میں حکومت نے ملٹی کورٹ سرگودہ میں پیشی کے موقع پر ظلہ میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا تھا اور خواتین گھروں کی چھتوں پر علیہ آزم جٹ کو دیکھنے کے لیے چڑ گئی تھی بزاروں میں لوگوں کا ایک حجوم امڈ آیا چہدری علیہ آزم جٹ الماروف علیہ آسہ چونٹیہ پنجاب کی ایک بہادر نڈر شخصیت تھے لا تعداد حملوں میں بچنے والے علیہ آزم جٹ اس اکتوبر 2015 کو تیبی وفات پا گئے اور اپنے حالی کی حقیقی سے جا ملے اس طرح پنجاب کا ایک بڑا دشمندار ایک بڑا نام اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا اور پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی کا باپ بھی ختم ہو گیا 2019 میں چہدری علیہ آز جٹ کے بتیجے اور چہدری سعید جٹ کے بیٹے اور خاندان کے آخری چشم و چراغ چہدری عبد الرحمن بندیشہ کو بھی قتل کر دیا گیا وڑائج گروپ آج بھی ٹانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہے اور سیاست میں بھرپور سرگر میں عمل ہے دوستو آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو راستے دو ہی ہیں ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا جو جس راستے پر چلے گا اس کو پھل بھی ویسا ہی ملے گا اپنا اور اپنے عزیز و اکارب کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور وڈیو میں کن کن گروپوں کے ساتھ تھی علیہ آسا چونٹیا کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا علیہ آسا چونٹیا کی وجہ شہرت کیا تھی آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے علیہ آسا چونٹیا دشمنی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے علیہ آس جٹ کے لیے شوٹ کا آرڈر کیوں دیا گیا علیہ آس جٹ المعروف علیہ آسا چونٹیا کی زندگی کے بارے میں وہ پشیدہ راز جن سے آپ ابھی تک ناواقف تھے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلاش ٹی وی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چہدری علیہ آس جٹ یوکے آئے